فائیے کی سپیشل سینٹرل کورٹ میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز سمائے دیکھر ملزمان کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کی سماعت ہوئی جس میں وزیراعظم شہباز شریف عدالت میں پیش ہوئے جبکہ حمزہ شہباز کی جانب سے میڈیکل سرٹیفیکیٹ عدالت میں جمع کروایا گیا جس پر عدالت نے حمزہ شہباز کی حاضری معافی کی درخواست منظور کر لی جج اجاز احسن حوان کے روبرو شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی بریت کی درخواستوں پر دلائل شروع ہے وکیل عمجد ورویز نے شہباز شریف کی جانب سے دلائل دیتے ہوئے عدالت کو بتایا کہ پروسیکشن کی کہانی ایک فسانہ ہے کیس کے کسی بھی صفحے پر شواہد موجود نہیں ہے شہباز شریف کے وکیل کا کہنا تھا کہ کہا گیا کہ رکم کی بوریاں بھر بھر کر کیمپ آفیس آتی تھی بینکوں کو رکم بھیجنے کا بھی کوئی ثبوت موجود نہیں ہے یہ مقتبہ جھوٹ فرم اپنی ہے بینامی اکاؤنٹ کا شہباز شریف سے تعلق ثابت نہیں ہوتا مانی لانڈری کا صرف ازام ہے کوئی گواہ یا ثبوت نہیں ہے سماعت کے دوران شہباز شیف روزٹرم پر موجود تھے عدالت سے بات کرنے کی اجازت طلب کرنے کے بعد شہباز شریف نے بتایا کہ میرے بطور وصرالہ تین اور دوار میں بھی اب وصراصم پاکستان کے طور پر بھی میں نے تمام اقراجات خود کی ہیں میں نے کوئی تنخوان نہیں لی جو آج دس کروٹی ایک ملا کر بنتی تھی اس کے علاوہ ہوتنوں کے اقراجات بھی خود دیا ہیں انہیں نکاح کے جب میں اپنے اقراجات نہیں لے رہا تو میں پچیس لاکھ کیوں لوں باقصہ عدالت نے شہباز شریف کو جانے کی اجازت دی